سلطان صلی اللہ علیہ و دین ایوبی 1138 میں ایراک کے ایک شہر میں پیدا ہوئے تھے اور یہ نسلن کرد تھے آپ وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے مسجد الاقصہ کو نوے سال کے بعد صلیبیوں سے آزاد کروایا تھا سلطان صلی اللہ علیہ و دین ہی وہ تھے جنہوں نے حد دین کے مقام پہ ساتھ صلیبی بادشاہوں کی افواج کو ایک ساتھ شکرد دی تھی ان کا عدل اتنا مشہور تھا کہ مسلمان کے ساتھ ساتھ عیسائی بھی آپ کے پاس عدل کے لیے آئے کرتے تھے سلطان ایوبی کے اوپر تین بار قاتلانہ حملے بھی ہوئے لیکن ہر بار اللہ نے آپ کو بچا لیا ان کے دور میں مصر امیر ترین جگہ سمجھی جاتی تھی سلطان ایوبی ایک سچے مسلمان اور عاشق رسول تھے 1187 میں ریناڑ نے جنگ کے غرض سے مدینہ منورہ کا رخ کیا تو سلطان ایوبی نے اس کے خلاف جنگ کی جس کو جنگ حد تین بھی کہا جاتا ہے اس طرح حد تین کے مقام پر تاریخ کی ایک خوفناک جنگ کا آغاز ہوا جنگ کے آخر میں ریناڑ کو زندہ پکڑ لیا گیا اور 30,000 صلیبی مارے گئے ریناڑ وہ انسان تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کیا کرتا تھا اور اسی لئے سلطان ایوبی نے اس کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا حد تین کے بعد سلطان نے بیت المقدس کا رکھ کیا یہ جنگ سات دن تک چلی جس کے بعد سلیبیوں نے ہتھیار ڈال دئیے اس طرح بیت المقدس پورے نوے سال بعد مسلمانوں کے قبضے میں آیا یہ سلطان ایوبی کا ایک عظیم کارنامہ تھا جس کے بعد فلسطین سے عیسائی حکومت کا خاتمہ ہو گیا مسجد الکسہ کا ممبر سلطان ایوبی نے داخل ہوتے ہی اپنے ہاتھوں سے رکھا سلطان ایوبی نے وہ ظلم نہ کیا جو سلیبی نے مسلمانوں پر کیا تھا اور فدیہ لے کے ہر غیر مسلم کو پناہ دی جو بھی غریب طور فدیہ نہ دے سکتا تھا ان کا فدیہ خود سلطان نے اور ان کے بھائی نے ادا کر دیا یوں پورا فلسطین مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا اور سات سو اکسٹھ سال تک بیت المقدس پہ مسلمانوں کی حکومت رہی جب فلسطین کی مسلمانوں کے ہاتھوں میں آنے کی خبر یورپ پہنچی تو انگلینڈ، فرانس اور جرمنی نے اپنی اپنی فوجیں فلسطین کی طرف روانہ کی یورپ کی متحدہ افواج تقریباً چھے لاکھ تھی وہاں سلطان نے ساری دفاعی انتظامات مکمل کر لیا تھے ایک مارکے میں دس ہزار سلیبی ایک ساتھ مارے گئے لیکن پھر بھی سلیبیوں نے ہار نہیں مانی اور جنگ جاری رکھی سلطان آیوبی اس پوری جنگ میں اکیلے تھے اور کوئی مسلمان بادشاہ ان کی مدد کو نہیں آئے جبکہ دوسری طرف سلیبیوں کی یورپ سے پوری طرح مدد ہوتی رہی اور آخر کار سلطان کو سلیبیوں کے ساتھ آمن کرنا پڑا کچھ شرائط پہ دونوں میں آمن تیپ آ گیا جس میں مسلمانوں کو دو لاکھ اشرفیاں بھی دینی تھی مسلمانوں کو یہ کہا گیا تھا کہ تمام مسلمان وہاں سے چلے جائیں لیکن ریچرڈ نے وعدہ خلافی کی اور لوگوں کو قتل کر دیا اسی کے بعد سلطان نے سلیبیوں کے ساتھ گیارہ جنگیں لڑی لیکن کیونکہ سلطان کے ساتھ کوئی بھی بادشاہ کی مدد نہ تھی آخر کار اس بار بھی سلطان کو شکست کا سامنا ہوا آخر میں اکسلان کا شہر سلطان نے خود تبا کیا اور جب سلیبی وہاں پہنچے تو ان کو کچھ نہ ملا اس کے بعد سلطان نے پیتل مقدس کی حفاظت کا ذمہ لیا اور بہت دلیری سے اس کی حفاظت کے لیے لڑتے رہے یہ جنگ سلیبی نہ جیت سکے اور آخر کار دونوں میں آمن کا معاہدہ ہو گیا لڑائی کے دوران سلطان ایوبی نے عیسائیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ آج بھی عیسائی سلطان کا نام عزت سے لیتے ہیں سلطان ایوبی کے قائم کردہ حکومت ان کے والد نجم الدین ایوبی کے نام پر ایوبی سلطنت کہلاتی ہے سلطان ایوبی کی دو خواہشیں تھیں پہلی یہ کہ فلسطین کو سلیبیوں سے پاک کر سکیں جس میں وہ کامیاب ہو گئے اور دوسری کہ وہ حج کا فرض عدا کریں لیکن یہ پوری نہ ہو سکی اس کی وجہ بیماری نہیں تھی بلکہ سلطان کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں تھے کہ وہ حج کر سکتے ذرا سوچئے اتنے عظیم سلطان جن کے قدموں تلے کئی خزانت ہیں لیکن خود کی جیب بلکل خالی تھی موسیقی 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 موسیقی